جی سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ کوشی ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کسی نہ کسی سے کر کے وقتن عزیز سے متعلق نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں میں آپ یقیناً بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جنرل حمید گل صاحب اللہ تبارک وطالعہ ان کے منزلوں کو آسان فرمائے ان کے بارے میں ان کے صاحب زادے محمد عبداللہ حمید گل آج میں ہمارے ساتھ جیسا ہم نے آپ کے ساتھ پرامیس کیا تھا ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً جناب محمد عبداللہ حمید گل جو ہیں انٹرنیشنلی نون ان ریکنگنائز پرسنیلٹی ہیں آپ نے پاکستان کے بہترین مدارش سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے ماسٹرز بزنس ایڈمیسٹریشن میں نیو یورک سے کیا اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر خدمات دینے کے بعد آپ انہوں نے اپنے آپ کو جو ڈیڈیکیٹ کیا یا اپنے آپ کو مکمل طور پر جس کے ساتھ جول لیا یوت کے ساتھ انٹرنیشنلی اپنا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ہی ان کی بات چیت ہوتی ہے پاکستان کے مختلف ریڈیو ان ٹیلیویجن چینلز پہ آپ اپنی پریزنس بھی دیتے ہیں بڑا بیلنسٹ بات چیت کرتے ہیں اور آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں ملک بھر میں پوری دنیا میں ٹریول بھی کرتے ہیں جس میں یورپین کنٹریز ہیں امریکہ ساؤتھ ایفریقہ سودان چائنہ جپان ایران اور میڈل ایسٹرن کنٹریز انہوں نے ایک ڈپلومیٹک میشن اسلام آباد میں خاص طور پر اس کا قیام کی ہے جس میں مسلم دنیا اور تمام دنیا کے ساتھ ایک رابطہ اور خاص طور پر یوت کے لیے کام کر رہے ہیں بڑا لمبا چوڑا ان کا تعروف ہے جس کو میں یقین آگے گاہ بگاہ آپ کے ساتھ کرواتی چلی جاؤں گی جس میں ساتھا ہوں میں جس میں بہتا ہوں قرصہ محمد عبداللہ گل سر اسلام علیکم اور مسلمتہ جب ہوں رہے ہر سے آئے آئے براہ جائے شکریہ میں سیکھتے ہیں جی علیکم اسلام اور جو سرکا ہے جی علیکم یہیں گے آپ کے اپنے آواز آپ کے پرگرام کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جن میں سے بہت سے لوگ سٹین پہ آتے نہیں ہیں مگر یہ انٹریوزز ہوں یا ملاقاتیں ہوں ان کے پیچھے بہت سے لوگوں کا نام آتا ہے کسی ایک پروگرام کی تیاری میں ایک وحد انسان نہیں ہے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں آج دنیا کی جو صورتحال ہے ابھی ریسنٹلی ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے اپنی افواج کو واپس لے آئے پاکستان نے بڑی قیمت چکا ہی ابھی پچھے دنوں مجھے خود پاکستان جب جانے کا اتفاق ہوا تو پاکستان کے جو ہمارا ڈیفنس کا شعبہ انہوں نے جب ہمیں مکمل طور پر صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ امیجن کیجئے گا کہ جب افغانستان کی وار شروع ہوئی تو ٹیررسٹ کے ٹکانے صرف فارٹا کے علاقے میں تھے اور پھر یہ پھیلتے 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 پورے پاکستان میں ان لوگوں کا راج ہو گیا ہماری افواج نے اپنا بہترین رول پلے کیا اور پاکستان کی افواج نے اس کی بہت قیمت چکا ہی پاکستان کی عام عوام نے اس کی بہت قیمت چکائی الحمدللہ کراچی کا روزگار زندگی کافی حد تک نوربل ہوا جیسے میں پیچھے پروگرامز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی آ رہی ہوں یہ دس تاریخ کو آئی وزن کراچی اور ہم کراچی کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے ساڑھے گیارہ بجے الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کراچی جو کہ سات بجے سنسان ہو جائے کرتی ہوتی تھی سڑکیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جبکہ اور بہتر ہوگا تالیبان کا جب ذکر کر رہے ہیں تو تالیبان کے ساتھ امریکہ میں الیکشنز ہیں اور ڈانلڈ ٹرامپ کا وعدہ ہے کہ الیکشنز سے پہلے جو امریکن افواج ہیں وہ واپس آ جائیں گی دستخط ہوئے دوہو میں دستخط ہوئے جس میں ظلم خلیل نے دستخط کیے حالانکہ سیکرٹری جو امریکن سیکرٹری مائک پومپیو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے دستخط نہیں کیے مگر کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی کچھ مسئلے مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں فرسٹ ہینڈ انفیشن جناب بحمد عبداللہ گل سے ہی حاصل کروں جی سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دستخط ہو گئے اور دستخط ہونے کے بعد آج کچھ اور قیدیوں کی شرائط آ گئی جناب اشرف قنی صاحب کا جو حلف کی تقریب تھی وہ بھی ڈیلے ہو گئی مگر آج اشرف قنی صاحب کا پیغام آیا ہے کہ وہ جو قیدیوں کی رہائی کی شرط ہے اس کو قبول نہیں کریں گے امریکہ کہتا ہے کہ ہم صرف کاغذی کاروائی پہ یقین نہیں کریں گے ہم ریزلٹس دیکھیں گے اس پوری صورتحال کو آپ کیسے انیلائز کرنے جا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ دیکھئے یہ صورتحال جو ہے ہم اگر ڈانلڈ ٹرامپ کے الیکشن کی کیمپین سے چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا ڈانلڈ ٹرامپ صاحب نے اپنے الیکشن کیمپین میں جو ہے بڑا واضح کہا تھا کہ میں جو ہے افغانستان سے فورسز کو پول آؤٹ کروں گا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد باوجود اس کے ایک کے پینٹاگون کی طرف سے بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ بھی تھا پوری دنیا سے دباؤ تھا لیکن ڈانلڈ ٹرامپ صاحب نے اپنی پولیسی جو تھی وہ اگریشن کی نہیں رکھی بلکہ ریٹریٹ کی رکھی اس کا مثال جو ہے وہ نورتھ کوریا میں بھی ملتی ہے سیریہ میں بھی ملتی ہے اور حالیہ جو ایران کے ساتھ معاملات ہوئے علیہ ساتھ ویس کے حملے کے بعد بھی تو وہ پولیسی آف اگریشن نہیں تھا بلکہ پولیسی آف ریٹریٹ تھی اور یہ اچھی بات ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ جو پریزنٹ آف چینج جو کہ پریزنٹ اوباما اپنا سلوگن لے کے آئے تھے وہ اس کے اوپر پورا نہ اتر پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو تمام وہ پولیسیاں جو جارج و بوش جونئر کی تھی ان کو کنٹینیو کیا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن قوم جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی صورت ہمیں اس دلدل سے باہر نکالا جائے اور ایک ایسے جگہ جہاں افغانستان میں جہاں کے گریو یارڈ آف سوپر پاورز کہلایا جاتا ہے وہاں کا کوئی مقصد نہیں تھا اسامہ بن لادن جو تھے ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اب کوئی جواز نہیں تھا امریکن فوج کا وہاں رہنا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کے اندر کٹوٹی بھی ہوئی اور وہاں چند ہزار ٹوپس جو تھے آٹھ ہزار چھے سو ان کو وہاں تینات کیا گیا اور آہستہ آہستہ جو دیگر ممالک کے اردالیس ممالک کے فوجی تھے ان کے اندر بھی بہت واضح کمی جو ہے وہ آئی اور امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا خاص طور پہ جب ڈائیلوگ بلکل اپنے اختتام پہ پہنچ چکے تھے اور کسی منطقی نتیجے کے اوپر آ چکے تھے تو اس ٹائم پہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور ایک سینئر امریکن جو آفیسر تھے ان کو وہاں کابل کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نارنلڈ ٹرم صاحب نے ٹوئٹ کے ذریعے تمام معاملات جو ہے وہ ختم کر دیئے اور کال آف کر دیا وہ ساری پیس ایگریمنٹس جو تھے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد پھر امریکن کی طرف سے بات یہ چلتی رہی ظلم خلیجزاد صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ڈائیلوگ پکا بند نہیں کر رہے اور ہم رابطہ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے اندر یہ پہلے ہفتے کے اندر کوششیں جو تھیں وہ بہت مضبوطی سے جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہوئیں اور ایک اندازے کے مطابق 25 دسمبر کو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ کرسمس کا تحفہ دینا چاہتے تھے اپنی قوم کو اور اپنے افواج کو کہ وہ وہاں سے پول آؤٹ کریں اس کے لیے افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے بقاعدہ ایک دس روزہ جو جس کو آپ کہیں کہ جنگ بندی کا وہ بھی اعلان کر دیا لیکن اس کے باوجود معاملات جو تھے وہ تاتل کا شکار رہے یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ یہ سارے ابھی بھی آپ نے مائک پومپیو کا ذکر کیا تو ڈیپ سٹیٹ جو ایک میرے خیال میں لوگ موجود ہیں جن کو اگر آپ کہیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ پینٹاگون کے اندر بھی کچھ ایسے ناصر موجود ہیں جو کسی صورت نہیں جاتے کہ امریکہ جو ہے وہ وہاں سے پول آؤٹ کرے اور ظاہر ہے کچھ اس کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے شروع دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اور جو ابھی بھی یہ فیصلہ ہوا ہے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے خلاف ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جان ایف کینیڈی جو تھے وہ بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو جاہے بیشک الیکشن کیمپین کا حصہ کہا جائے اس کو جو امریکن کہا جائے لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے اب اس کی پاس تاری کرنا نہ کرنا یا کروانا طالبان کے پاس اس ٹائم پہ اور موسٹ تقریباً اسی فیصد علاقہ ان کے قبضے میں ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بن کے سامنے آئے ہیں خاص طور پہ جب قطر کے اندر مزاق رات کے اندر انتیس تاریخ کو سائن ہو گئے ٹھیک ہے کہ مائیٹ پومپیو نے اس ٹائم پہ سائن نہیں کیا لیکن کیا دنیا نے اکنالیج کیا کیا پوری دنیا کے وہاں نمائندگان موجود تھے اور خود امریکنز نے اس کو اکنالیج کیا اب اشرف غلی صاحب دوسری طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان جس نے ایک بہت بڑی انویشمنٹ کر دی ہے اور چار اشاریہ دو بلین ڈالر کی جو کہ نون انویشمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سیکرٹلی جو الیدہ انویشمنٹ کی ہے وہ بھی موجود ہے ہندوستان کو یہ خواہش تھی کہ وہ وستی ایشیای ممالک کی تجارتی مندیوں کو جو ہے وہ ایکسیس کرے اور وہ ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب افغانستان ان کے ہاتھ میں ہو لیکن ایک طرف پاکستان پرو طالبان جب وہاں آ جائیں گے اور آ چکے ہیں بلکہ تو اس کی صورت میں ہندوستان کو جو ہے وہ ایک میرے خیال میں ان کے لیے ایک انتہائی بیانہ خواب ثابت ہوا ہے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے وہ ایشری افغانی صاحب کا گندہ استعمال کر کے نتنے بہانے کر رہے ہیں اور افغانستان کے اندر امن کی تمام کو کوششوں کو سیبوٹانچ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس وار تیٹر سے یہ جو ایشیا کے اندر سجائے اور خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے ساتھ کر کے تو اس جو وہ معاملات کو تھنڈا نہ ہونے پائے تاکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی طاقت کو یہاں نیوٹرلائز کرے اور خاص طور پر اس خطے کے اندر اور خود پاکستان جو کہ نیوکلیر ریاست کے طور پر اسرائیل کے سر کے اوپر ہر وقت خطرے کی طرح منلاتا ہے اس کو کہیں نیوٹرلائز رکھے اور ہندوستان کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ رکھے اب ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریجن کے جو ممالک ہیں جو نورپکستان ترکمانستان خود ایران اور پاکستان اور روس جو ہیں وہ شامل ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی امریکہ نے انخلا ہو وہ اتنا ہی اچھا ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نارکوٹکس ٹریٹ بند ہو جائے یہ حیران کن بات ہے اور اچھمبے کی بات ہے کہ جب مولا عمر کی حکومت تھی تو اس ٹائم پہ مولا عمر نے زیرو پرشنٹ پہ اوپی ایم جو گروت تھی ان کو لے آئے تھے اور یہ انٹرنیشنل ریپورٹس ہیں یہ کوئی میری ذاتی ریپورٹس نہیں ہیں اسی طریقے سے انہوں نے دی ویپ نائیز بھی کر لیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کا نائنٹی تھری پرشنٹ جو نارکوٹ ریٹ تھا جو کہ تقریباً اچھے ہزار آٹھ سوٹ ٹن تھا وہ افغانستان کی سرزمین سے بیرون ممالک جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا لیکن وہ پاکستان کے ذریعے نہیں ہوا اب وہ کس جگہ سے ہوا کیا وہ ائر لیفٹ ہوا یا کسی اور ملک سے گیا یہ تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہم مزید بات کر سکتے ہیں لیکن بہرحال ایسا ہوا نہ ہی پاپی فیلز کو ڈسٹروائے کیا گیا نہ ہی وہاں نارکوٹکس کے جو ڈیلرز تھے ڈرگ لارڈز تھے ان کو بکرا گیا بلکہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ جماعت الاہرار اور اسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان جیسے جو دہشتگرد گروپ تھے ان کو وہاں انڑ میں اور دیگر جگہوں کے اوپر موقع دیا گیا کہ وہ وہاں ان کے سیف ہیونس جو ہے وہ بنائے گئے دوسری طرف جو ہے امریکہ پاکستان سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا جبکہ خود اس کی ناک کے نیچے دہشتگرد گروپوں کو جو ہے وہ ٹھیک آنے نہ لگایا پایا اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان نے ایک طرف جو ہے وہ اپنا سٹانس مضبوت رکھا اور پاکستان جو ہے وہ ایک ہمایت جو طالبان کی افغان لیڈ افغان اونڈ ڈائلاؤگ کی جو تھی وہ ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کی اور فائنلی قطر کے اندر یہ ایگریمنٹ تیہ ہوا اب اشرف غانی صاحب کیونکہ سی این این کو ایک انٹریو دیتے ہوئے آلریڈی آن ریکارڈ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر جو دیرونی قوتیں ہیں اگر وہ وہاں سے انخلاق کر جاتی ہیں تو شاید ان کی حکومت دو دن بھی وہاں نہ چل پائے اب اشرف غانی صاحب جو کہ امریکہ کے اور استعمالی قوتوں کے کندوں پر سوار وہاں حکومت کر رہے ہیں ان کو یہ خطرہ ہو پڑا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے ان کو الیکشن ریزلٹس ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہوا الیکشن کا وہ انتہائی کمزور تھا یعنی کہ ایک ایسا ٹرن آؤٹ جو کہ اگر اس کے ماضی کے دیکھا جائے تو پانچ ہزار سال کی تاریخ افغانستان کی ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن سواہ نہیں ہوئے لیکن جو ماضی میں الیکشن ہوئے وہ امریکہ کی مرضی سے اور اس کے زیرے سائع کروائے گئے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب امریکہ نے سر سے ہاتھ ڈالیا تو ٹوٹل اٹھارہ لاکھ ووٹ جو تھے وہ وہاں پڑے تو اس بنیاد کے اوپر اگر یہ جمہوریت ہے جس کے اندر جمہور نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تو پھر کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتیس فروری کو معایدہ سائن ہوا اس کے اندر ایک کہیں نہ کہیں ایک خاموش جو ہے وہ اپروول دی امریکہ کی جانب سے کہ آپ اپنی مرضی کا نظام وہاں طالبان لاسکتے ہیں اب امریکہ کے جانے کے لیے تین ہی شرطیں لیں جو کہ طالبان نے پہلے دن سے رکھی نہیں تھی ایک تو یہ تھا کہ آپ ہم سے دہشتگردی کا جو آپ نے ہمارے اوپر ایک داغ لگایا ہے اس کو دھو دیں اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوا کہ جب امریکہ اور طالبان ہاں پسر بیٹھ گئے کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق وہ دہشتگردوں سے گفتگو نہیں کر سکتے تو یہ ثابت ہوا کہ وہ دہشتگرد نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں اور اس کے بدلے میں وہ جو امریکن اور اسی طریقے سے افغان قیدی ہیں جو افغان فوج کا حصہ تھے ان کو وہ رہا کریں گے اور تیسرا جس کے اندر وہ فوجیں نکالے گا کون سے دن وہ تاریخ تھے تو یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ ہم نے قطر معاہدے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں لیکن اب اشرف غنی جو ہے وہ اس سے کنارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً ان کو کسی اور جگہ سے شیعہ آ رہی ہے یہ ساتھ یہ ہے کہ مائک محبیوں کا جو بیان ہے وہ بھی حوصلہ افضاء ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیانات اور ہوتے ہیں اور عملاً جو ہے اقدامات اور ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ابھی فی الحال کابل حکومت جو ہے وہ ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں سیاسی انتشار جو ہے وہ بہت اروج کے اوپر ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک مبارک بات نہیں دی اشرف غنی صاحب کو تیسرا یہ ہے کہ جو وہاں کا ایک سیاسی منظر نامہ اور ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلکل ایک جنگ کے بعد کی صورتحال ہے وہ تو طالبان کے حق میں چلی گئی ہے اور اب روزانہ کے لوگ وہاں ان کے سامنے سرنگوں بھی ہو رہے ہیں وہ شرنڈر بھی کر رہے ہیں اور طالبان بھی جو ہے وہ اپنی حکمت عملی لے کے سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نوروے کے اندر جو انٹرا افغان ڈائیلوگ ہے ہم اس کا حصہ تب تک نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے ساتھ جو شرائط تیہ ہوئی ہیں دوہا واحدے میں وہ پوری کی جائیں اور وہ ہے قیدیوں کی جو رہائی ہے اب اس کے اوپر اشرف غنی صاحب یہ پریشر کتنی دیر رکھ سکیں گے اس کے اندر سپوائلرز ضرور آئیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان اسرائیل اور خود پینٹاگون کے اندر کچھ ایسے اناثر موجود ہیں اور ایسے نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو چاہیں گے کہ کسی صورت یہ معاملات خراب بھی کی طرف چلے جائیں اور یہاں امن نہ آئے اس وجہ سے وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے وہ کروس بورڈر ٹیوریزم کی کوشش کریں گے وہ چاہیں گے کہ دنیا کو یہ ثابت کریں گے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے پول آؤٹ کا وہ غلط ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تین ماہ کے لیے ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر اچھا ہی آپ کو سامنے نگر آنا شروع ہو جائے گی لیکن یہ بات ہے کہ اب امریکہ دوبارہ وہاں آگے حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس ڈریلینز آف ڈالرز ہیں جو وہ اس افغان جنگ کے اندر چھونک دیں نہ ہی ان کے پاس ڈیل لاکھ فوج ہے جس کو وہ سپیر کر کے افغانستان میں لگا دیں کیونکہ جب وہ ڈیل لاکھ فوج جب ان کے پاس تھی اور ایک لاکھ سیول کانٹریکٹرز تھے اور اسی طرح سے ساڑھے تین لاکھ افغان سیچورٹی فورسز تھیں اور کوئیلیشن فورسز تھیں تو اس کی موجودکی میں وہ صرف افغانستان کو مینج کر رہے تھے کنٹرول تب بھی نہیں کر رہے تھے تو اب ان کو اگر وہاں جیتنا ہے تو ان کو پھر ایک بہت بڑی طاقت یعنی کہ چار پانچ لاکھ فوج لاکھیں بٹھانی پڑے گی اور یہ فیلحال موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں ہوگا ان کی فوج پہلے ہی خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے امریکی فوج جو ہے وہ گھر جانے کی باتیں کر رہی ہے کیونکہ جو بیسک موٹیویشن کنٹرول ترام صاحب کے فیصلے سے ختم ہو گئی بہت شکریہ سر آج پاکستان میں ایک واقعہ ہوا اور میں بلکہ اس بات پہ تو امریکن کانگرس نے یہ بات پہ ایکسیپٹی بھی کیا تھا کہ مشل کے نام سے ایک ریڈیو چینل تھا جو کہ اسلامباد سے آپریٹ ہوتا تھا چیتن خائیں دی جاتی تھی اور مگر انڈائریکٹلی اس نے لوگوں میں وہ نفرت کا بیج ایک بویا اور آج جو کے پی کے میں جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کے فلیگ کی بے حرمدی کا کہا جاتا ہے کہ پشتین موومنٹ کے لوگ اس میں شامل ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے چاہے وہ کلبوشن یادیو ہو یا اس جیسے اور بہت سے لوگ ہوں ڈیار ویری ایکٹیف یہ جو واقعہ ایک ہوا ہے اس کے بارے میں آپ اپنے کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے فلیگ کی بے حرمدی کرنے کا تو یہ پورے پاکستان کے لیے ایک یقیناً بہت افسوسناک عمل ہے کیونکہ کبھی بھی ایک پی کے وہ جگہ تھی جہاں پاکستان کے پرچم کی بہت عزت اور بذیرائی تھی اور وہ آج بھی ہے لیکن اگر کچھ لوگ بیرونی قوتوں کی ایما کے اوپر وہاں سے پیسے لے کے اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سختی سے نبتہ بھی جائے گا صرف حکومتی سطح پہ نہیں بلکہ عوامی سطح پہ میں بزاتے خود انشاءاللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہم بخشیں گے نہیں جو پاکستان کا جھنڈا نظر آدش کرتے ہیں پاکستان ہماری عزت ہے اور ہماری دھرتی ماں ہے اور ماں کی رکھوالی کرنا ایک جرنیل کا بیٹا بخو بھی جانتا ہے انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو چھشیانی بلی ہوتی ہے وہ کھمبان اوچتی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک فتح کے بعد بہت ساری قوتوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس نے ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے جو کہ تاریخ انسانیت کے اندر ایک مثال بن کے روک بھوک رہا ہے میرے واضح جنرل حمید گل رحمت اللہ کہا کرتے تھے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں روس کو شکست دے دی اور پھر ایک طویل وقفے کے بعد پھر تاریخ دوبارہ لکھی جائے گی کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی تو الحمدللہ یہ بات تیہ ہو گئی اور یہ نظر آ گیا دنیا کو لیکن اب جو ان کے غیر ملکی گماشتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت پاکستان کے اندر ایسا کام کریں یہ جتنے بھی ایسی تنظیمیں تھیں آپ کو یاد ہوگا پہلے سندو دیش کی حوالے سے کچھ بنتی رہیں پھر جو ہے بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے ہوتی رہیں پھر اسی طرح پشتون کے حوالے سے کیا انہوں نے ایک انچ بھی زمین جو ہے وہ آزاد کرائی ہے پاکستان سے تو کیسی بچوں والی گفتگو ہو رہی ہے ان سے کہیں کہ وہ کوشش کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان ایک مربوط ملک ہے پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پشتون قوم میں خود پشتون ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ پشتون قوم جتنی پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے یہ وہی پشتون قوم ہے جنہوں نے قائد آزم کے حکم پر لب بیک کہہ کے کشمیر کو آزاد کرایا تھا یہ وہی پشتون قوم ہے کہ جو باوجود جب پاکستان کے اندر آپریشن چل رہا تھا فاتح میں یہی پشتون قوم تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا جب پچھلے سال 26 فروری کا یہ واقعہ تھا تو بقائدہ سلمان خیل قبیلے نے مارچ کرنا شروع کر دیا تھا ہندوستان کے بارڈر کی طرف سے تو یہ پشتونوں کا چہرہ معصق کر کے پیش کیا جا رہا ہے پشتون تو کلمہ اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پاکستان سے محبت کرتے ہیں والے ہانا محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پشتون قوم جو ہے ان کے اندر ان کو وہ بذیرائی نہیں ملی شروع میں کچھ لوگوں کے انہوں نے غلط بیانیے کے ذریعے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو آیا ہو گیا اور پشتون قوم الحمدللہ آج بھی لبیگ کہہ رہی ہے پنجابی فوج یہ بالکل غلط بات ہے پنجاب سے نہیں سندھ سے بھی لوگ موجود ہیں بلوچستان سے بھی موجود ہیں اور آپ حیران ہوں گی سر میں ماذرت نہیں سر میں ماذرت کی خواستکار ہوں میں ذاتی طور پر اس چیز کی قائل ہوں کہ پاکستان کے تمام صوبے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں میں پشتین موومنٹ کا ذکر کر رہی تھی پاکستان پختون خواہ کے بغیر مکمل نہیں پاکستان سندھ کے بغیر مکمل نہیں پاکستان بلوچستان کے بغیر مکمل نہیں پنجاب کے یعنی مگر میں خاص طور پر پشتین موومنٹ کا موسندہ وڑ سے متعلق ان لوگوں کا ذکر کر رہی تھی دیکھیں ان کا نظریہ جو ہے وہ تو ڈوب رہا ہے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر وہ آوازیں کستے ہیں جس وردی کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو ان کو یہ کیا پتہ نہیں ہے کہ آدھی فوج تقریباً جو ہے اس میں پشتون موجود ہیں کیا پاکستان کے جو آرمی چیفز گزرے ہیں کیا پاکستان کے جو صدور گزرے ہیں کیا وہ پشتون نہیں تھے تو یہ اور 51% ایک وقت میں جب پوری جو آپ کی سیول سرویسز ہے اس کے اندر 51% جو لوگ تھے وہ پشتون تھے تو یہ بالکل غلط بیانیہ ہے اس قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے ایسے بیانیے کو یہ چند لوگ ہیں وقتی طور پر یہ اُبھرتے ہیں لیکن میں نے جیسے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اس میں کوئی بھی چند لوگ نکل کے شینکڑوں افراد یا چند سو لوگ یا چند گنتی کے افراد اگر باہر نکل آئیں یہ علی وزیر محسن داوڑ اور منظور پشتین کے علاوہ آپ مجھے چوتھا نام تو بتائیں ان کی تنظیم کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ چوتھا نام ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہ پشتونوں کو صرف استعمال کرتے ہیں اور پشتون قوم جو ہے اب بہت سمجھ آگئی ہے کہ یہ ہمیں صرف ایک وقت کے لیے اس کو استعمال کیا گیا اور افغانستان میں جون جون معاملات سیٹلمنٹ کی طرف چلیں گے میں نے آپ سے گزارش شروع میں ہی کر دی تھی کہ کچھ سپوائلرز ہیں جو کہ یقیناً افغانستان میں بھی ہیں کچھ یہاں بھی ہوں جن کو بہت تکلیف ہو رہی ہے جو کبھی سرخ سویرے کے انتظار میں تھے اور کبھی جب پشتونوں کو مار پڑ رہی تھی ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب پشتونوں کو جو ہے وہاں افغانستان میں مار پڑ رہی تھی تو یہ سرخ سویرے کے انتظار میں کیوں کھڑے ہوئے تھے تورخم پہ جا کے کیوں کھڑے ہوتے تھے اور اسی طریقے سے جب امریکہ نے پشتونوں کو مارنا شروع کیا اور پھر ڈرون حملے کیے گئے جس میں سینتی سو پچھتر حلاقت شہادت میں لفظ بلکہ بولوں گا وہ معصوم لوگوں کی ہو گئیں تو تب ہی ان لوگوں کو کیوں نہیں جو ہے وہ یاد آیا اس ٹائم پہ تو یہ جو تھے اپنے جند لوگوں کے ساتھ وہاں شینٹ قوم کے ہیڈ کوٹر میں بیٹھے ہوئے تھے فلوریڈا ٹیمپا میں تو وہاں وہ کیا کر رہے تھے تو یہ سمجھنے کی بات ہیں ان کے پاس فنڈ کہاں سے آ رہا ہے ان کو جو غیر ملکی جرائد اور غیر ملکی میڈیا ہے وہ اتنا مغربی میڈیا کیوں کور کر رہا ہے یعنی کہ حد ہو گئی کہ کوئی خبر دیں نہ دیں پاکستان نے اتنی ترقیہ ان کو سامس ہوں گیا ہے پاکستان کی ترقی سے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر کبھی نہیں فٹ ہوگا پاکستان تو خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاش بھلا ہم کسی سے مروب ہوں گے یا ہم کسی سے کچھ ہوں گے پاکستان کی اچھائیاں کیوں نہیں دیکھتے پاکستان کی مجھے سالیہ پاکستان کی فوج نمبر ون قرار دی گئی پاکستان کے شوٹرز نمبر ون قرار دی گئے پاکستان کے بینڈ کے لوگ جو ہے وہ بیسٹ قرار دی گئے پاکستان کھیلوں میں دیگر چیزوں کے اندر پاکستان دنیا کی فرس ٹین بیسٹ دیسٹینیشن کے اندر جو ہے وہ ٹوریزم کے حوالے سے قرار دیا گیا ان کو یہ باتیں کیوں نہیں آتی سر آپ نے بہت کمال کی بہت کمال کی بات کی میرا مطلب آپ سے تو میرا خیل لمبی گفتگو ہونا چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے میرا مجھے 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 کوئیک آنسر چاہیے ایک چیز کا میں ذاتی طور پہ یہاں سے اپنے چار پروڈیوسرز کے ساتھ پاکستان کا ریسنٹ دی وزٹ کر کی آئی ہوں آپ یقین کیجئے گا ہر طرح سے بہترین تجربہ رہا بہترین تجربہ رہا پاورٹی دنیا کے مختلف حصوں میں پوری دنیا میں دیکھ دنیا ہر طرح تجربہ دنیا دنیا ساتھ دنیا دنیا مگر کیا پروڈیوسرز کے ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ ورکنگ پوری دنیا دنیا ساتھ شوٹ یا پوری پوری پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستان کی برائی کرنے پہ یا اس کی سٹرنڈز کو اجاگر کرنے کی بجائے اس کی ویکنسز کو اجاگر کرتے ہیں دیکھیں میں اس کے اوپر صرف اتنا کہوں گا کہ جس کا کھائیں گے اس کے کون گائیں گے ظاہری بات ہے کہ یہاں بہت سارے دیکھیں خود امریکہ کے اندر ریپورٹ چھپی اور بتایا گیا کہ ایک ان کے امبیسیڈر تھے ریچڈ اولسن ان کا حامید میر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام تھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ بولا کہ حامید میر صاحب نے پوچھا کہ امبیسیڈ ملیون پاکستان 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 بہترین خوبصورت ملک ایک دیکھنے کے لیے پاکستان زندہ پاکستان پاہند بہت شکریہ ہمارے تمام سپانسرز کا جن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کرتی ہوں چند ایک سپانسرز کا پیغام welcome back